اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ صَلُّونَ لَلْنَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا نُورَ اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِذَّتِ اَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُنَا لَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رومی مغلوب ہو کر پھر غالب ہوں گے فارس اور روم کی دونوں سلطنتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرقین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتح یاب ہونا اچھا لگتا تھا خسرو پرویز بادشاہ فارس اور کیسر روم دونوں بادشاہوں کی فوجیں سرزمین شام کے قریب مارکہ آ رہا ہوں اور گمسان کی جنگ کے بعد اہل فارس غالب ہوئے مسلمانوں کو یہ خبر بڑی گران گزری اور کفار مکہ اس خبر سے مسرور ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی نصارہ بھی اہل کتاب اور اہل فارس آتش پرست اور ہم بھی بت پرست ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب ہو گئے اگر ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو اسی طرح ہم بھی تم پر غالب ہوں گے اس موقع پر قرآن پاک میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں غیب کی خبر دی گئی ہے رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان کرا دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے لہٰذا اے اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوشی نہ مناؤ کیونکہ بظاہر رومیوں کی فتح یاب ہونے کے اسباب دور دور تک نظر نہ آتے تھے اس لیے ابی بن خلف آپ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا اور آپ کے اس کے درمیان سے سو سو اونٹ کی شرط لگ گئی اور اگر نو سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو اونٹ مجھے دیں گے اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف ایک سو اونٹ ان کو دے گا اس وقت تک جو اسلام میں حرام نہیں ہوا تھا خدا کی شان کے ساتھ ہی برس میں قرآن کی اس غیبی خبر کی صداقت کا ظہور ہو گیا اور خالص صلح حدیبیہ کے دن سن چھے ہجری میں رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے اور رومیوں نے مدائن میں گوڑے باندھے اور عراق میں رومی نامی شہر بسایا رومیاں نامی شہر بسایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے سو اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے کیونکہ وہ اس درمیان میں مر چکا تھا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے اونٹھوں کو جو انہوں نے ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے ہیں سب صدقہ کر دیں اپنی ذات پر کچھ بھی صرف نہ کریں فارس و روم کی جنگ میں رومی اس درجش کے سکھا چکے تھے کہ ان کی عسکری طاقت بھی فنا ہو گئی تھی اور بظاہر ان کی فتح یاب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا مگر ساتھ ہی برس میں رومیوں کو ایسی فتح حاصل ہو گئی کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر آپ کی صحت نبوت اور قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلامِ الٰہی ہونے کی روشن دلیل ہے سبحان اللہ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشقِ رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہِ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین